آئیے ہمیں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ بانی و امیر تحریک صدای اسلام حتیبِ اہمِ سنت نوجوانوں کے دن کی دھرکن اور جن کے خطابات سے نوجوانوں میں علم و عمل کا جذبہ عمر آیا ہے اور دعوتِ دین کے کام میں ہزاروں نوجوان شبروز مشغول ہو رہے ہیں آئیے میری مراد حضرت اللہ مولانا محمد احمد نقص پردی صاحب امیر صدای اسلام کامیر جانے جانے کی حضرت میں حتیبِ جلیلہ سے موجوانوں کے دن پشوش قلوب کو ملان و عملہ فرمائے حضرت کا استقبال نعرے سے کریں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر اسلام امیر صدائے اسلام تحریک صدائے اسلام فائزان شیخ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العلمین والسلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلى آله وصحابه يجمعین لکرمین اشهد ان لا الہ الا اللہ ورحمت اللہ لا شريک لہم اشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمد وعبد ورزول انا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا آمنوا قوو أنفسكم وا أہلیکم نارا صدق الله المولان العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَدَانِشْوَرَانِ قَوْمَ مِلَّتْ وَمُبَلِّغِينِ صَدَاءِ اسْلَامِ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج تحریک صدائے اسلام کے اس دو روزہ ریاستی اجتماع کی مبارک سعاتوں لمحوں میں ہمیں یہاں پر بڑے ہی عدب و احترام تعظیم و تقریم کے ساتھ جمع ہونے شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے اس پر ہم اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس میں چالیس جلسے منقد ہوئے جو گزشتہ جمعیرات کی شب میں اختتام کو پہنچے اور پھر دو روزہ ریاستی اجتماع جو کل صبح آڑ بجے سے شروع ہوا ہے اور کل رات تقریباً اس وقت تک نو بجے تک مکمل دن بھر خواتین و طالبات کا اجتماع جاری تھا اور آج پھر صبح آڑ بجے سے یہ ریاستی اجتماع برائے مرد حضرات کا انعقاد عمل میں آیا اور میرے آقا کی نالن پاک کے صدقے میں آپ لگ بھگ تیرہ گھنٹے سے جو حضرات صبح آڑ بجے آئے لگ بھگ تیرہ گھنٹے بارہ گھنٹے دس گھنٹے سے یہاں پر بیٹھے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز میں اپنی بات کو بالکل مختصر کرتے ہوئے میں اپنا وقت بھی حضرت مولانا سید صغیر احمد نقشبندی صاحب کو دینا چاہوں گا اور حضرت خبلہ کا اب یہ خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی بات کو ختم کر لے اور نمازی شاند ادا کر کے ہم اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جائیں تو میرے پیانے بزرگو اور دوستو وہ چالیس جلسے اور پھر جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ میلاد و دعوتی جلوس بھی نکلا تھا جو جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر رات میں تقریباً نو بجے تک وہ بھی جلوس کا سلسلہ جاری رہا پھر کل ہفتہ اور اتوار یہ دو روزار یاستی اجتماع تو میرے آخا کی نالن پاک کا صدقہ یقین جانی ہے ایک گھر میں شادی ہوتی ہے کیونکہ ان مراحل سے میں بھی گزرا ہوں کہ اپنے گھرے لو زندگیوں میں کی جو مصروفیات ہوتی ہیں جو ذمہ داری شادی کے وقت میں ہم پر ہوتی ہے اپنے بھائی بہنوں کی اس کے لیے جو بھاگ دور تیاری ہوتی ہے اس میں سے اکثر و بیشتر لوگ شادی کے بعد بیمار پڑ جاتے ہیں یا تھک کر چار دن تک آرام کرتے ہیں اور گورنمنٹ ملازم ہو تو لیو لگا دیتا ہے اور اگر وہ دکاندار ہو تو آٹھ ولیمے کے بعد جمعگی تک اپنی دکان کو بند کر دیتا ہے مگر معزز شامین اکرام جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آخر کیا بات ہے آپ کی دکان بند تھی تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی یا میرے بیٹے کی شادی تھی یا میری بیٹی کی مصروفیت تھی بہت ہی زیادہ تھک گیا تھا تو رہا تھا تھکن دور کرنے کے لیے دو چار دن رسٹ لے لیا ہوں لیکن پیارے بزرگو اور دوستو واقعی طور پر ان دعوتوں میں ہم کو تھکن ہوتی ہی ہوتی ہے حالانکہ وہ بھی آپ دیکھئے ہزار دو ہزار آدمی کا ہی فنکشن ہوتا ہے لیکن خوربان جائیے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر آقا کی میلاد تھا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور کی میلاد منانا دلیل کہا ہے اگر دلیل پوچھنا ہو تو تحریک صدائے اسلام کو دیکھو کہ اس کے سارے کے سارے مبلغین پچیس روزہ جشنے میلاد میں چالیس جلسے پھر جمعہ کے دن میلاد جلوس کل عورتوں کا پورا مکمل اجتماع اور کل رات بھر اس گرون کی صفائی اور انتظامات پھر فجر کے بعد سے مسلسل کام شروع ہے خوربان جو مصطفیٰ کی حیات پر ان کے فیضان پر ان کی برکات پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی سو کر بستر سے اٹھ رہے ہیں آپ بولیں گے مل صاحب آپ ماشاءاللہ سے اچھے خاصے جوان ہیں تیس سال اکتیس سال کی عمر میں آپ نئے نئے انداز کی باتیں کر رہے ہیں پیارے دوستو جوان نہیں ہماری تحریک میں تو بڑے بھی ہیں میں ان کی بھی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ حضور کی میلاد جو مناتا ہے جو حضور کے لئے کچھ کام کر لیتا ہے جو حضور کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی زندگیوں میں کچھ انخلاب برپا کرنا چاہتا ہے اللہ کی رحمت و انوار اسے گھیر لیتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و اکرام اسے گھیر لیتے ہیں تو اس لئے میرے دوستو آپ نے بھی جو ہے میلاد کے سلسلوں میں اپنے محلے میں کام کیا یا کئی ایسے افراد بیٹھے ہیں جنہوں نے تحریک صدا اسلام کے چالیس جلسوں میں سے ایک ایک جلسہ اپنے محلوں میں مناخت کیا آپ اپنے آپ پر بھی غور کر کے دیکھیں وہ آپ اتنا بڑا کام کر کے گزر گئے لیکن دوستو ہمیں تھکن تک محسوس نہیں ہوتی ہمیں تکلیف تک نہیں ہوتی ہمیں کوئی مسئلہ تک کھڑا نہیں ہوتا حالانکہ آپ دیکھیں کئی شادیوں میں آپ سنتے ہوں گے ارے بھائی مرغی کم پڑ گئی ارے بھائی سالن کم پڑ گیا ارے میٹھا کم پڑ گیا ارے لوگ بھوت آگئے لیکن پیارے دوستو یہاں دیکھو کھانا بھی ہو رہا ہے دعوت بھی ہو رہی ہے احتمام بھی ہو رہا ہے بیٹھک بھی ہو رہی ہے علماء بھی آ رہے ہیں اللہ والے بھی آ رہے ہیں پھر بھی اس کے باوجود کہیں کمی نہیں بلکہ ہر جگہ معاملات تائے کا تے نظر آ رہا ہے تو پتا کیا چل رہا ہے کہ کام ہم کر نہیں رہے ہیں مدینہ والا نبی کروا رہا ہے اللہ کا فضل کروا رہا ہے حبیب پاک کا صدخال اٹھا رہا ہے حبیب پاک کی نالین کا دفیل ہم کو نصیب فروا رہا ہے اسلام کو یہ برکت یہ توفیق یہ سعادت یہ عظمت نصیب فرمائی کہ ہم نے آقا کی میلاد پاک پر جشن کا احتمام کیا ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو اب میں آپ کے سامنے میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت پر کچھ دیر گفتگو کرتے ہوئے ایک پیغام دے کر بیٹھ جاؤں گا دیکھیں میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کنتم خیر امت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو ذرا کہہ دیں سبحان اللہ اللہ کہہ رہا ہے ہم کو کیا کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ذرا بولیں بھئے کیا کہہ رہا ہے امت کیا کہہ رہا ہے میں اس لفظ کے طرح آپ کی توجہ اس لیے بار بار لے آ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا معنی چھپا ہوا ہے بھئی اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین بندے ہو غور کیجئے اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین بندے ہو بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو اللہ کے کلام پر ذرا آپ غور کیجئے کہ میرے پیارے بزرگو اور دوستو اللہ چاہتا تو ہم کو یا ایوہاں ناسو عبودو اے میرے بندو کہہ کر جب اللہ نے مخاطب کیا تو ویسے ہی اللہ یہاں پر بھی یہ کہہ سکتا تھا اے لوگو تم ہی سب سے بہترین بندے ہو لیکن اللہ نے ہم کو سب سے بہترین بندے کہہ کر مخاطب نہیں کیا بلکہ اللہ ہماری شان بنان کر رہا ہے ہماری عظمت کو بیان کر رہا ہے ہمارے رتبے کو بیان کر رہا ہے ہمارے وخار کو بیان کر رہا ہے تو پروردگار نے کہا تم سب سے بہترین امت ہو تو ہم نے پوچھا اے اللہ ہمیں آپ بہترین بندے بھی کہہ سکتے تھے بہترین امت کیوں کہہ رہے ہیں تو رب نے جواب دیا اس لیے کہ میرے بندوں تم نہیں جانتے بندے تو سب ہیں حضرت آدم کی اولاد بھی میرے ہی بندے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی میرے ہی بندے ہیں موسیٰ کی امت میرے بندے ہیں عیسیٰ کی امت میرے بندے ہیں یحیاب و زکریہ کی امت میرے بندے ہیں عیسیٰ اور اسماعیل کی امت میرے بندے ہیں عبراہیم و نوح کی امت میرے بندے ہیں لیکن بندوں سنو اگر میں تم کو بندے کہہ دیتا تو سارے کے سارے بندے مراد ہو جاتے لیکن اس لیے میں تمہاری نسبت اپنی طرف نہیں اس مصطفیٰ کی طرف دے رہا ہوں کیونکہ امت کہا گیا تو اس کا تعلق نبی سے جھوڑا جا رہا ہے اگر بندہ کہا جاتا تو تعلق خدا سے جھوڑا جاتا تو رب بتا رہا ہے بندے تو تم میرے ہی ہو لیکن تم کو بہتری تم کو عظمت تم کو شرف تم کو صادق امت کے حساب سے دی جا رہی ہے کیوں؟ امت کا تعلق اس مصطفیٰ سے جھوڑا ہوا ہے اس نبی سے جھوڑا ہوا ہے میرے بندوں اگر تم میرے ہوتے تو بے شک میرے ہی ہو لیکن سرو تم کو عظمت اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو گئے ہو میرے حبیب کی امت میں پیدا ہو گئے ہو بندے تو سبتھے لیکن تم کو فضیلت ہے کیونکہ تم نے مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہونے کا شرف پا لیا نارے تکبیر جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم کو بہترین امت کہا جا رہا ہے تو سوچیں ہم ان کی امت میں پیدا ہو گئے تو بہتر ہو گئے تو پھر جو نبی ہمارا پیدا ہو رہا ہے تو وہ کتنا بہتر ہو گا وہ کتنا عظمت والا ہو گا وہ کتنا شرف والا ہو گا وہ کتنی برکت والا ہو گا کہ دیکھو اللہ نے قرآن مجید ہی ایک کتاب نہیں نازل کی اللہ کی جانب سے کئی کتابوں کا نزول ہوا صحیفوں کا نزول ہوا بڑی بڑی کتابوں کا نزول ہوا لیکن پیارے دوستو وہ تورایت کو زبور کو انجیل کو فضیلت نہیں ہے جو قرآن کو نصیب ہوئی ہے ہم پوچھتے ہیں اے اللہ اے پروردگار عالم مولا تورایت بھی تو تیری ہی کتاب ہے زبور تیری ہی کتاب ہے انجیل تیری ہی کتاب ہے لیکن اے الہ 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 نبی ان کتابوں کو تُو نے جو فضیلت دی وہ اپنی جگہ مقدم ہے وہ اپنی جگہ مشرف ہے لیکن اے اللہ تُو نے ان سب پر قرآن کو فضیلت کیوں دی تُو نے ان سب پر کلاب نے مجید قرآن مجید کو سب سے زیادہ شرف کیوں دیا تو خالیق کائنات جواب دیتا ہے سنو توریت میرا کلام ضرور ہے زبور میرا کلام ضرور ہے انجیل میرا کلام زبور ہے لیکن قرآن کو سب سے زیادہ فضیلت اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ اس کی نزبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے اس کی نزبت پیارے مصطفیٰ سے ہو گئی جو مصطفیٰ والا ہو جائے گا وہ کائنات میں ممتاز ہوتا چلا جائے گا مہارے تکبیر مہارے رسالت اگر قرآن کی نسبت نبی سے ہو جائے تو قرآن ساری کتابوں میں ممتاز عجی مجھے کہنے دو حضرت امام حسن حسین نبی کے گھر میں پیدا ہوئے نبی نہیں بنے نبی کے گھر میں پیدا ہوئے نبی نہیں بنے ایسے ہی دو بیٹے حضرت ابراہیم کے گھر پیدا ہوئے جن کا نام اسماعیل و اسحاق ہے دونوں نبی بنے ایسے ہی دو بیٹے حضرت آدم کے پاس پیدا ہوئے جن کا نام حضرت عدریس و شیس ہے وہ نبی بنے لیکن ذرا خربان چھاؤ حضرت آدم کے بیٹے بھی ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے بھی ہے حضرت زکریہ کے بیٹے بھی ہے حضرت مریم کے بیٹے بھی ہے مگر پیارے دوستو ذرا غور کرتے چلو سب نبی ضرور بنے بڑے لوگوں کے بڑے بٹے بنے لیکن جنت کے سردار کوئی نہیں بنے جنت کے داتا کوئی نہیں بنے جنت کے شاہا کوئی نہیں بنے لیکن یہ نبی نہ بنے لیکن مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئے تو جنتی جوانوں کے سردار بن گئے نعرے تکبیر نعرے رسالت پیارے دوستو ذرا غور کرتے چھلیں کہ ان کو نبوت تو دی گئی لیکن جنت کی بادے شاہد کا اعلان ادھر ہو رہا ہے جنت کی شاہد کا اظہار ادھر ہو رہا ہے ہم نے پوچھا اے اللہ وہ بھی تو انبیاء کے بیٹے ہیں وہ بھی تو شرف والے ہیں وہ بھی تو عظمت والے ہیں وہ بھی تو رتبے والے ہیں وہ بھی تو درجے والے ہیں لیکن مولا ادھر نینام کا اعلان کیوں ہو رہا ہے ادھر بلندر اجات کا اعلان کیوں ہو رہا ہے ادھر ان کی شاہد کا اعلان کیوں ہو رہا ہے مصطفیٰ رہنے رحمت کی نواسوں کے تعلق سے جب مولا سے سوال ہوا تو رب نے جواب دیا سنو سب کو نسبت کسی اور سے ہوئی تھی ان کو نسبت مصطفیٰ سے ہو رہی ہے نارے تقدیم نارے رسال پیارے بزرگو اور دوستو خربان جائیے جو جو چیز میرے آخا سے ممتاز ہوتی چلے گئی وہ چیز نسبت پاتی چلے گئی وہ چیز دنیا میں ممتاز شرف و عظمت والی ہو گئی آپ دیکھیں حضرت آدم کی زوجہ حضرت ہوا ہے بڑی نازک بات ارز کر رہا ہوں حضرت آدم کی زوجہ حضرت ہوا جو ساری کائنات کی انسانوں کی ماں ہیں حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت ہاجرہ ہے حضرت سلیمان کی زوجہ حضرت بلقیس لیکن خربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے گھر میں خطیجہ وہ آئیشہ ہے آجی جب جنت میں جانے کی بات آئی رسول کائنات رحمت اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں مردوں میں سب سے پہلے میں جاؤں گا سب سے پہلے اور جب خواتین کی بات آئے گی تو خطیجہ وہ آئیشہ پہلے جائیں گی فاطیمہ پہلے جائیں گی ہم نے پوچھا ان کے گھر بھی تو بی بیا اور بیٹیا تھی وہ بعد میں اور یہ کیوں پہلے تو رب نے جواب دیا ان کو مصطفیٰ سے نظمت ہو گئی ہے خربان جائیے پیارے بزرگو اور دوستو یہ ہمارے نبی کا مخام ہے اب آزو بازو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پورا مسئلہ کلئر کٹ ہے کہ پیارے بزرگو اور دوستو ان کو ان کو بول کہ اپنا ٹائم بھی خراب نہیں اور اپنا موڑ بھی خراب نہیں ہم اپنی بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں اگر انسان سمجھنا چاہے تو اس کے لیے دریا سمندر کے مماسل علم رکھا ہوا ہے سرکار کی عظمتیں رکھی ہوئی ہیں حضور کے مخام رکھے ہوئے ہیں دراجات رکھے ہوئے ہیں سمجھنا چاہے تو سمجھ لے لیکن پیارے دوستو اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو یہ اس کی بدبختی اس کی بدنصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے دوزخیوں میں سے کیا ہے اس لیے کہ اسے خران اور حدیث اسے دین اور اسلام اسے نبی اور آل نبی اور نبی کی نسبت والی چیزوں کی عظمت سمجھنے کا موقع نہیں ملتا میرے پیارے بزرگو اور دوستو اب ذرا میں آپ کے سامنے اور ایک بات کہتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ دیکھیں آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار رحمت اللی العالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے قربان جائیں اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام کو اتنا بڑا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے کہ میرے بھائیو آپ ذرا دیکھیں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے رسول ہو کر تشریف لائے شان نبوت لے کر تشریف لائے ایک کثیر امت کے پیمبر ہو کر تشریف لائے لیکن جب حضور دنیا میں تشریف لائے ایک وقت تھا کہ جنگ بدر کے موقع پر رحمت اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی شان و عظمت کے قربان جائیں آقا اللہ رب العزت نے آپ کی مدد کے لئے فرشتوں کو کیوں بھیجا تو نبی کریم رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ صحابیوں سنو فرشتوں کا کام کیونکہ آپ جانتے ہیں میں خلاصہ کرنا نہیں چاہتا میں مختصر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں جنگ بدر میں صحابہ اکرام کے پاس تلوار تیر بھالے نہیں تھے مقابلہ کرنے کے لئے تو اللہ نے فرشتوں کو تلوار دے کر دنیا میں صحابہ کی مدد کے لئے کفر و مشرقین سے لڑنے کے لئے بھیجا تھا تو پیارے دوستو صحابہ تلوار لے آیا اور لڑنے لگے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھایا رضو اللہ یہ فرشتوں کی آمد کیسے آقا نامدار خود ارشاد فرماتے ہیں تاکہ صحابیوں میری امت کو معلوم ہو جائے انبیاء اکرام دوسرے بھی آئے تھے ان کے پاس بھی جنگ و جدال ہوا تھا ان کے پاس بھی شہادتیں ہوئی تھی لیکن کسی نبی کی بدد کے لئے اللہ نے نبی کے صحابیوں کی بدد کے لئے پروردگار نے کبھی کسی فرشتے کو تلوار نہیں دیا فرشتوں کا کام تو تسبیح کرنا تھا لیکن آج میری مدد کے لئے فرشتہ تلوار لے کر میرے صحابہ کے ساتھ میدان میں اتر گیا تو رب بتانا چاہتا ہے دنیا والوں مصطفیٰ کے مقام کو سمجھو ہم ان کی عظمت بتانے کے لئے معصوم فرشتوں کو بھی جہاد کے میدان روانہ کر رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت خربان جائے ہمارے آقا علیہ السلام کے اتنے بلند و بالا مقام کے مالک قدر شاید فرماتے ہیں سرکار کی عظمت خود سرکار کی زبان سے ثبات فرمائے حضور اشارت فرمارے میں بروز محشر اپنے ہاتھوں میں لباء الحمد شریف پکڑ کر کھڑا رہوں گا اللہ اللہ کیا پکڑ کر کھڑا رہوں گا لباء الحمد کیا ہے معزز سامین اکرام یہ لباء الحمد تو آئیں اسی رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ لباء الحمد کیا ہے آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں ترمیدی شریف کے حدیث ہے نبی کریم رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز محشر ایک جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا وہ تعریف والا جھنڈا ہوگا اسے لباء الحمد کہتے ہیں پیارے دوستو اس بات سے معلوم ہو گیا کہ جھنڈے ہاتھ میں پکڑنا آئندہ میں ہونے والی سنت ہے ہم غلاموں کو اللہ کے فضل سے یہ سنت پہلے سے عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب ہو رہی ہے جھنڈا ہاتھ میں پکڑنا یا جھنڈا اپنے بھر پہ لگانا کوئی بری بات نہیں ہے یہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ قریمی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں انا حاملو لباء الحمد یوم الخیابہ میں بروز محشر اپنے ہاتھوں سے لباء الحمد تھام کر رہوں گا یعنی کہ تاریف والا جھنڈا آقا علیہ السلام وہ سلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جھنڈا اتنا لاما اتنا لاما ہوگا کہ اگر اس کی حد زمین پر ہو جائے گی وہ اگر ابتداز زمین پر ہوگی تو اس کی انتہا آسمان کو چھو رہی ہوگی اور وہ کئی لکڑی یا ڈنڈے کا نہیں ہوگا بلکہ حضور فرماتے ہیں وہ نور والی چھڑی ہوگی جو جنت سے نازل کی جائے گی پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اس کی لامبائی اتنی ہے کہ وہ آسمان کو چھو رہا ہوگا اور اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اگر کوئی تیز گھوڑا دوڑانے والا تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کونے سے اس کونے کو جانا چاہے گا تو ایک ہزار سال کا وقت اس کو لگ جائے گا اتنا چوڑا جھنڈا ہوگا تو پیارے دوستو وہ جھنڈے کا کپڑا کسی فیکٹری میں بنا ہوا نہیں ہوگا وہ جھنڈے کا کپڑا کوئی تاگے سے بنا ہوا نہیں ہوگا وہ نور والا جھنڈا خالق کائنات اپنے فضل سے جنت میں بنائے گا اور اسے مصطفیٰ کے لئے میدان محشر میں اتھار دیا جائے گا حضور اس نورالی جھنڈے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہوں گے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس جھنڈے پر تین لکیریں ہوں گی پہلی لکیر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری لکیر پر الحمدللہ رب العربین تیسری لکیر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دکھا ہوا ہوگا اب ذرا غور کیجئے آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں جب پہلی لکیر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتداء میں اور انتہا میں ستر ستر ہزار صف بنے ہوئے ہوں گے اور ان صفوں میں فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے کتنے ستر ہزار فرشتے نہیں کہہ رہا ہوں گے ستر ستر ہزار صف اور حضور فرماتے ہیں ایک ایک صف میں پانچ پانچ لاکھ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں خوربان جائیے ساڑھے تین سو لاکھ فرشتے ایک طرف پھر اس کی انتہا پر پھر ساڑھے تین سو لاکھ فرشتے اللہ اکبر پھر الحمدللہ کی ابتدار انتہا پر پھر ستر ستر ہزار فرشتے صفے پانچ پانچ لاکھ فرشتے ایک ایک صف میں پھر کلیم شریف کی ابتدار انتہار پر ستر ستر ہزار فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے مگر خور کرو پیارے دوستو آقا نامدار فرماتے ہیں اے میرے خلاموں سنو میرے رب نے مجھ کو اتنا بلندوں بانا مقام دیا اتنی عظمت عطا کیا اتنا بلندر جا دیا کہ وہ سارے کے سارے فرشتے جو کھڑے ہوئے ہوں گے لبا الحمد پر وہ کوئی اور چیز نہیں اس دن ان کی زمان پر صرف میرا ہی کلمہ جاری رہے گا نارے تکبیر نارے رسالت عمیر صدا اسلام وہ کوئی اور کلمہ نہیں پڑھیں گے وہ تو آدم علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے پیارے دوستو وہ کسی اور کا کلمہ نہیں بس مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے ارے افسوس کی بات تو یہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں نبی کا نام لیا جا رہا ہے عظمت کسی اور کی بیان ہو رہی ہے فرش کسی اور کا بیان ہو رہا ہے کہتے ہیں ہمارے مولانا ہمارے امیر صاحب ہمارے جماعت والے صاحب ہمارے یہ صاحب ہمارے وہ صاحب نعوذ بللہ کی منزل پیارے دوستوں اگر ہم رسول اللہ کی غلامی اختیار کیے ہیں تو اس کا زندہ ثبوت یہ ہے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہماری زبان سے بس مصطفیہ ہی مصطفیہ نکلا کرتا ہے حبیب پاک کا ذکر ہوا کرتا ہے یہی ہماری سچی محبت کا سب سے بہترین ثبوت ہے حجی نعوذ اللہ ہم دین سیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے حجی دین تو اسی نبی کے صدقے میں ملا ہے ہم نبی کا دین لے رہے ہیں نبی کا کلمہ لے رہے ہیں نبی کے ذریعے سے قرآن لے رہے ہیں نبی کی بتائی ہوئی نماز لے رہے ہیں نبی کا دیا ہوا صدقہ لے رہے ہیں نبی کے صدقے سے ملنے والے غزاؤں کا استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نعوذ بللہ جب نبی کی تعریف کی بات آتی ہے ہمارے چہرے سکر جا رہے ہیں آج ہماری طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے ناب پڑھ نبی بیدات والی اطفال سے استعمال کیا رہا ہے جشن میلات پر ثبوت پوچھا جا رہا ہے تو دوستو یاد رکھ لو ہمارا ایسا اگر کسی سوال کر رہا ہے اگر کوئی ایسا پوچھتا ہے اگر کسی کی طبیعت ایسی ہے ایو خدارہ نبی سے دور جا کر زندگی گزارنے کی کوشش نہ کرنا نبی پاک رحمت العالمین کی محبت سے دور نہ جانا پیارے دوستو جو نبی کا نہ ہوا خدا کی خسم وہ کائنات میں کسی کا نہ ہوا آپ غور کرتے چلیں ایک بات بتا کر میں ایک پیغام جو آج آپ کو دینے کی کوشش کر رہا انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں کہ میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سکید الابرار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسم پناہ میں ایک صحابی اس حال میں تصریف لاتے کہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تحجد کا وقت ہے اور اپنے آستین چڑھائے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کی عمر بمشکل بچپنے کی ہے اور وہ وضوخ آنے کی طرف دوڑے جا رہے ہیں نبی کریم رحمت العالمین نے ان کو دیکھا تو ان کے لئے حضور نے اپنی نماز کو موقف کیا توقف کر کے حضور کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد وہ آئے تو حضور کر کے آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے خدوم اتھر کے برابر کھڑا کر لیا ان کا نام حضرت سگی دنا عبداللہ ابن مسعود ہے حضور نے ان کو کھڑا کر لیا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام جب ان کو اپنے برابری میں کھڑا کر لیے وہ چھوٹے صحابی تھے چھوٹی عمر کے ان کے پیر بھی تو حضور کی ایڑی مبارکہ کے برابر ہی تو تھے جب وہ کھڑے ہو گئے ناقا نامدار مدینی تاشدار علیہ السلام نے رکعت باندھ لی تو پیارے دوستو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی پیچھے جا رہے ہیں حضور نے ہاں پکڑ کر ان کو پھر آگے کھیچا وہ پھر پیچھے میں پیچھے کیوں جا رہے تھے مجھے بار بار آگے کھیچنا کیوں پڑ رہا تھا تو پیچھے کیوں جا رہے تھے وہ صحابی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میں نماز اللہ کی عبادت عدا کر رہا تھا اللہ کے لیے پڑ رہا تھا نماز اللہ کی عبادت ہے لیکن یا رسول اللہ میں ایسی عبادت کرنا نہیں چاہتا جس میں مصطفیٰ کی برابری ہو رہے ہو تو تعظیم نبی کے لیے پیچھے ہٹا چلا جا رہا تھا خربان جائے صحابہ اکرام کے عدب و احترام پر ان کی تعظیم و تقریم پر جی ان کے گھروں میں بچے بھی نبی کے عدب و احترام میں زندگی گزارا کرتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بداخید کی بہت ہی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی کیوں کئی لوگ فون کر کے سناتے ہیں مل صاحب میرا دوست کالیج کا ہے میرے ساتھ تھا اچھا تھا مل صاحب تھوڑے دن سے بہکے بہکے باتاں کر رہا کیا کر رہا بھئی مل صاحب وہ پوچھ رہا فاتحہ دینا کہا ہے سلام پڑھنا کہا ہے یہ کرنا کہا ہے وہ کرنا کہا ہے پیارے دوستو تھوڑی دیر کے لیے آپ اور ہم غور کریں ہمارا دوست دس سال سے پانس سال سے چھ سال سے آٹھ سال سے ہماری صحبت میں ہیں میرا کوئی شاگرد ہو میرے ساتھ رہتا ہو چار چھ سال صحبت میں رہنے کے بعد پھر کوئی برا آدمی آیا اسے جو ہے اپنے ساتھ لے گیا اور ایسا لے آیا کہ اس کی صحبت کا اثر اس پر مرتب ہوا تو تھوڑا غور کریں یہ کیوں ہوا یہ بداخید کی اس کو کیوں گھیرنے لگی یہ برائی اسے کیوں گھیرنے لگی اس لیے گھیرنے لگی کہ ہم نے صرف دوستی کی حق اس کو نہیں بتایا صحیح بات ہے نا بھئی ہم اسے صرف دوستی کیے ہماری دوستی کا تعلق بریانی کھانے سے تھا ہم برابر دس سال سے بریانی کھا رہے تھے ہماری دوستی کا تعلق چائی پینے سے تھا ہم برابر دس سال سے چائی پی رہے تھے ہماری دوستی کا تعلق رائیڈنگ سے تھا تو ہم برابر رائیڈنگ کر رہے تھے ہماری دوستی کا تعلق کالیج لائف سے تو ہم برابر کالیج کی دوستی نبا رہے تھے ہماری دوستی کا تعلق اگر ایک دوسلے کی خدمت کرنا تھا تو برابر خدمت کر رہے تھے لیکن غیر آیا اس نے اپنی دوستی کا تعلق بریانی کھانا نہیں بنایا اس نے اپنی دوستی کی نیز تعلق چھائی پینا نہیں بنایا ریڈنگ اس کا مقصد نہیں ہے خلوض محبت اس کا مقصد نہیں ہے اس کا مقصد تو ایک ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے پکڑا جائے اور اس کو اس کی تحریک یا اس کے مشن یا اس کی جماعت سے توڑ کر اپنی جماعت کا مبلغ بنایا جائے تو وہ لوگ آئے اور ہمارے بیچوں بیچ ہمارے بیٹے کو ہمارے بھائی کو ہمارے دوست کو ہمارے والد کو ہمارے احباق کو ہمارے خاندان والوں کو لے گئے بریانے کھانا ان کا مقصد نہیں تھا وہ تو دال کھانا کھلائے اور چالیس دن کے بعد جو آیا تو وہ ہمارے جیسے نہیں وہ دوزخیوں کی بولنی بولنے لگا وہ جہنمیوں کی بولنی بولنے لگا وہ بدخلی کی بولنی بولنے لگا وجہ کیاں چلا چالدہ سال کی محنت صرف چالیس دن میں کیوں پھیکی پڑ گئی تو جواب ایک ملا کہ ہم نے اپنی زندگی میں دوستی کا مقصد گندہ بنا لیا ہے کھانا پینا شوق کرنا ہمارا مقصد ہے اس کا مقصد بدلنا تھا ہم اپنے مقصد میں رہے گئے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر نکل گیا اگر آج کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی نوجوان بدخلی نہ ہو آج اس کو خسم کھانا پڑے گا اگر آپ نہیں چاہتے جاؤ مرضی اب کسی سے کیا لینا کیا دینا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دوست بھی آپ کے ساتھ نبی کے ساتھ جنت میں دسترخان پر بیٹھے آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کے بھائی آپ کے والد آپ کے دوست آپ کے خاندار اور خبیلے کے رشتہ دار آپ کے ساتھ میدان محشر میں سرکار کی شفاعت حاصل کر لے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جان سے زیادہ جس بیٹے کو پیار کرتے ہیں آپ اپنی جان سے زیادہ جس بیٹی کو پیار کرتے ہیں آپ اپنے زمینہ تو مشقت سے کما کما کر جن چھوٹے بھائیوں کی بہنوں کی پرورش کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ اپنے نبی کی لطف و حینایت و مہربانیوں میں سیر کرے تو پھر دوستو آج اپنی دوستی اور صحبت کا مقصد بدلنا ہوگا میں یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کو آج اپنی دوستی اور صحبت کا مقصد بدلنا ہوگا ہماری دوستی ہماری رشتداری صرف کھانے اور پینے کے حد تک نہیں رہنا چاہیے صرف ملن جھلن کے حد تک نہیں رہنا چاہیے ہماری دوستی کا مقصد بن جائے ہماری صحبت میں بیٹھنے والا مصطفیٰ کی محبت میں تڑپنے لگے حبیب پاک کی بیدیوانگی میں تڑپنے لگے حبیب پاک کی محبت علفت میں خود بھی تڑپے اور جہاں وہ بیٹھے تو ساری محفل کو تڑپانے والا بن جائے ہارے تکبیر ہارے سالہ پیارے دوستو آج بہت گندہ ماحول آ گیا ہے حق و ایمان سے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر ایک سوال کا جواب مت دیجئے لیکن اپنے دل میں جواب دے لیجئے فیصلہ کیجئے ہماری دوستی اتنے سالوں سے ہے اور ہم کٹر اور پکے اودان ہیں ہے نہیں ہے آپ لوگ ایسے رکھے بیٹھے ہیں مجھے ملے پلی آدھا رہا نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنہ پیارے دوستو پیغام ضرور آپ کو ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھو کہ پوری بازوالوں کی تخریر ہوگی حاجی یہ پیغام تو حقیقت میں ہمارا ہے ہم بازوالوں کو لیز پہ دیئے تھے سبحان اللہ میرے آخر کے صدقے میں اب واپس لے لے رہے ہیں سبحان اللہ ہم نے کتنے دوستوں کو سنیت کی دعوت دی ہے آج فیصلہ کرو یہ سوال آج احمد نقشبندی کر رہا ہے اللہ نہ کرے یہ سوال مجھ سے اور آپ سے اگر کل بروز محشر حسین پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ اور اس کا رسول ہم سے یہ سوال بروز محشر مجھ سے اور آپ سے پوچھا تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں ذرا سوچو سیدہ فاطمہ اگر ہم سے سوال کرے کہ تم تو اچھے لوگ تھے ہمارے نام لیتے تھے تم نے اپنے دوستوں میں کتنوں کو ہمارا نام لینے کا عدب سکھایا ہے کیا جواب دیں گے پیارے بھائیوں ذرا سوچو آج ہم درگا شریف جا رہے ہیں لیکن ہم نے کتنے دوستوں کو درگا شریف جانے کی اہمیت اور فضیلت اور خران سے اس کا حدیث سے اس کا ثبوت دیا ہے ہم عالموں کے تخریریں سن لیتے بہترین پیمانے واہ کیا تخریر تھی نکل گئے حق کو ایمان سے بتاؤ ہم نے کتنی اچھی اپنے کو تخریر لگی تو اس کے سیڈیز خرید کر ہم نے کتنے دوستوں میں تقسیم کیا ہے نہیں کیا ہم یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ہمیں کیا غرص جارہا تو جاندو جی دوزخ میں اپنے کیا کرنے کا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہی خیال اگر امام حسین کر لیں جارہا تو جاندو جی دوزخ میں مجھے کیا کرنا ہے کیا ہوگا میرے بھائیوں اللہ کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے بھائی آج ہماری گھروں میں ہماری بہنیں دن دن بھر رات رات بھر تیویاں دیکھتے بیٹھی ہیں لیکن کوئی ایسا بھی بھائی تو چاہیے کہ لے جا کر مصطفیٰ کی محبت والا پیغام بھی تو سنا دے کوئی بھائی کوئی ایسا بھی چوہر بھی تو چاہیے جو اپنی بیوی کو خود سامنے بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کی شان و عظمت بھی تو سنا دے کوئی ایسا دوست بھی تو چاہیے جو اپنے دوست کو نبی پاک کی محبت میں اس کی مصروفیات سے توڑ کر سنیت کی مصروفیت کی طرف اس کو لے آنے والا بھی تو چاہیے ہم کام نہیں کریں گے پھر سوچیں گے سب کے سب سنی ہو جائیں اور بدعقید کی بھی نہ پھیلنے پائیں تو کیسا ہوں گا میرے بھائی آپ دیکھئے مجھے کہنے دیجئے آج اس یوسف گڑے کے اطراف و اکناف کے چالیس علاقوں کا آپ مشاہدہ کر لیجئے میں کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے لیکن میں ان لوگوں کو بہتر جانتا ہوں جو میرے پیتابے کھینچ رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں چالیس علاقوں کا جائزہ آج لیجئے ایک سنی مدرسہ مجھے بتا دیجئے میں آپ کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں ایک سنی مدرسہ مجھے بتائیے چالیس علاقوں کا دورہ آپ دیجئے اور پھر آپ ایک ایسا ادارہ مجھ کو بتائیے جو فلاہ کا کام کرتا ہو خیر کا کام کرتا ہو بھلائی کا کام کرتا ہو بیواؤں کی مدد کرتا ہو مسکروں کی مدد کرتا ہو یطیبوں کی مدد کرتا ہو اور اس کا تعلق سنیت سے ہو ایک بتائی یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارے معاونین بھی بیٹھے ان سے بھی میری خواہش ہے میرے اس گزارش کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیں چلو دینی مدرسہ نہ سہی ایک ایسا اسکول بتاؤ جس کے اندر مصطفیٰ جانے رحمت کی عظمت کی تعلیم دی جاتی ہو جس کے اندر اہل بیت کی عظمت اولیاء کی تعلیمات کو پھیلانے کا کام کیا جاتا ہو ایک اسکول بتاؤ میرے بھائی جس میں بچہ ایک فسٹ سے لے کر ٹن تک پڑھ رہا ہو لیکن ایک سبجیکٹ اس کا تعلیمات اسلامیہ اور سنیت سے تعلق رکھنے والا ہو نہیں بتا سکتے کیا ہو گیا آج ہمیں اجی اگر شہر کا یہ حال ہے تو پھر گاؤں کا عالم کیا ہو رہا ہوگا کھیڑے گاؤں کا عالم کیا ہو رہا ہوگا آپ میرے ساتھ چلیے میں یوسف گڑے کے اندر آپ جس کا نام لینا سننا پسند نہیں کرتے ان کے چالیس مدرسے بتاتا ہوں اور آپ بولیں گے نعمل صاحب ان لوگ عالم ہیں مولویان غلط بول رہے ہیں آپ ان کے پاس نہ کوئی عالم ہے نہ مولوی ہے وہ سارے کے سارے بس ایسے ہی ہے اور بس انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ ہم جس جماعت سے محبت کرتے ہیں اس جماعت کی پرچار اس جماعت کی تبلیخ اس جماعت کی اشاعت اس جماعت کا کام کر کے رہیں گے ان کو معلوم ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں پھر بھی وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک مشن بن گیا ان کا ایک مقصد بن گیا ارے جب وہ ناحق ہے اس کا مقصد بن سکتا ہے اجی تم مصطفیٰ کے غلام ہو تمہارا مقصد کیوں نہیں بن سکتا تم تو اللہ کے بندے ہو تمہارا مشن کیوں نہیں بن سکتا تم مدینے والے غیب فیضان سے بننے والے غوث کے غلام ہو خاجہ کے دیوانے ہو تمہارا مشن کیوں نہیں بنتا دوستو آج فیصلہ کرو اٹھو گے تو سنیت کو زندہ کرنے کی غرض سے اٹھو گے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سندر امیر صدی اللہ علیہ السلام نعرے بھائیو میرے پیارے بھائیو صرف میں اگر اپنے آپ کو سننی بول لوں اور سنیت کی خدمت کچھ بھی نہ کروں تو میرا یہ بولنا میری نظر میں فریب ہے میں فریب کر رہا ہوں میں سننی اگر ہوں میں مدینے والے نبی کا اگر غلام ہوں میں مدینے والے سے پیار کرتا ہوں تو آج مجھ پر لازم ہے میں آپ پر ڈال کرنا ہی کر رہا ہوں مولانا ہم کو تڑی دے دی ایسا نہیں میں اپنے آپ پر ڈال لے رہا ہوں آپ اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے وہ آپ کی حسن اخلاق ہوں گے وہ آپ کا حسن زن ہوں گا وہ آپ کی بہتر سمجھ ہوگی کہ پیارے دوستو اگر میں نبی کا غلام ہوں چاہے میں عالم رہوں یا نہ رہوں چاہے میں دولت مند رہوں یا غریب رہوں چاہے میں مسلم مفلس رہوں یا تعلیم یافتہ رہوں میری ہر عدا پر میری ہر راہ میرے ہر دل پر مجھے یہ فرض بن جاتا ہے کہ جب میں غلامی کا نام لے رہا ہوں تو میں خدم پر غلامی کا اظہار کرتے ہوئے زندگی گزاروں سبحان اللہ اسی کا نام سنیت ہے آج ہم خاموش بیٹھ گئے وہ لوگ خبزہ کرتے چلے گئے خبزہ کرتے چلے گئے اجید نا خبزہ کر لیے آج ہماری مسجد میں ہم کو نماز پڑھنے کے لئے شرم محسوس ہو رہی ہے گوھر کرو میرے بھائی کیوں اتنی علمناک تباہناک اتنی بربادی آج مسلمانوں میں کیوں آگائی ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے خدارہ ہر تخریر کو جیسے آپ لائٹ لے لیتے ہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ سیدہ فاطمہ کا واسطہ میری اس تخریر کو لائٹ مت لیجئے میری اس گفتگو کو نظرانداز مت کیجئے اس سے کچھ جذبہ لے کر اٹھئے اور دین کی سنیت کی خدمت کیجئے ایک طرف سنیت کا اتنا علمناک دور آج گزر رہا ہے پندرہ دن قبل کی بات ہے ہمارے بازو کے علاقے میں بازو کے محلے میں ممبر پر پھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی کی جا رہی ہے پیارے دوستو بروزِ محشر سیدنا عمر ابن خطاب سن لیں سامنا ہو جائے اور وہ پکڑ کے پوچھے کیا تُو نے میری صیرت نہیں پڑی تھی میں گستاخانِ رسول کو معاف نہیں کرتا تھا میں تلوار چلا کے اس کی گردن کار دیتا تھا اور اگر تُو تلوار نہ چلایا تو نہ چلایا کم از کم اپنے کردار سے اپنی اخلاق سے اپنی تعلیم سے اپنی خدمت سے تو اس گستاخ کا جواب دے دیا ہوتا اگر عمر پوچھ لے یہ غلامِ عمر کے پاس کیا جواب ہے مجھے ذرا دیتے چلئے جو میدانِ محشر میں ہم پر ہونے والا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیو کمائی 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 کائیسہ پیسہ پیسہ عزت نوکری مٹھی دھول اسی کے پیچھے پڑے کیا کرتے جی کتنا پیسہ کمائیں گے ہم دس بیلڈنگ بنا لیجئے دس کار رکھ لیجئے کیا کریں گے یہ لے کر عزت کی روٹی مل جائے رہنے کو سکون کا گھر مل جائے آل و اولاد کی محبت و پیار مل جائے خدا کا سکھ سے بڑا فضل اس سے بہتر اور کیا چاہئے میرے بھائی عجی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم کو ظلیل و رسوہ کر کے زندگی نہیں دے رہا ہے عزت کی زندگی دے رہا ہے میرے بھائی یہ عزت بھی جو ہے نا مصطفیٰ کی نالین پاک کے خاک کا صدقہ ہے سبحار اللہ عجید جیس نبی کے نالین کی خاک کے صدقے میں عزت مل رہے کم از کم اس نبی کے دین کی کچھ تو خدمت کر لیا کریں آپ پوچھیں کیا کروں مولانا آپ کے جیسے بڑے بڑے جلسے کروں نہ کو کرو میرے بھائی ایک جلسہ بھی آپ مت کیجئے ایک جلسہ مت کیجئے بس اپنے محلے کی مسجد میں آپ ایک کتاب لے کر دین کی بات سرکار کی بات ایمان کی بات اللہ کی بات سنیت کی بات دو آدمی بیٹھتے ہوں تو دو کو سنانا شروع کر دیجئے سبحان اللہ چار مہینوں بعد دیکھئے وہ دو بیس کا رنگ پکڑیں گے وہ بیس دو ہزار کا وہ دو ہزار بیس لاکھ کا اور خدا کی خسم آنکھ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ پوری دنیا کے اندر سنیت کا کام ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے سبحان اللہ بازو والا ہے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑتا انہیں پیچھے والا ہے میں اس کے آگے نماز نہیں یہ نکو بھئی بات آنکھ بازو رکھو یارو اپنی مسجد کی ذمہ داری لو میرے بھائی اپنے محلے کی مسجد کے نگران بنو اپنے محلے میں دینی مدرسہ خائم کرو اپنے محلے کے اندر سنیت کا کام کرو پرواہ نہیں پانچ بچوں کو پڑھنے دیجئے پرواہ نہیں ہے لوگ مجھ سے پوچھے کیا مولانا آج کا جلسہ کل کا عورتوں کا جلسہ کتنا گیا بہترین گیا کتنے عورتیں آئی تھی تو میں نے کہا بدبختے یہ کیوں پوچھتا ہے کتنی عورتیں آئی تھی تعداد سے ہمیں کیا غرص یہ پوچھ کے ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کے نہیں کیا ہم نے جلسے کا وعدہ کیا ہم جلسہ کر رہے ہیں ہم نے سنیت کے لئے خدمت کا پیغام دیا ہم برابر کام کر رہے ہیں اب وہ بھیجنا اللہ کی مرضی ہے آنا آپ کی مرضی ہے ہمارا مقصد تو بس کام کرنا ہوئے تعداد دیکھنا یہ سنیت کا کام نہیں یہ تو نفس پرستی ہوئی تعداد کو دیکھنا کتنے روب آئے تھے کتنے علماء تھے ہجی کیا غرص کسی سے سنیت کا کام گرون پر ہوا نہیں ہوا ہمارا یہ مقصد ہے اللہ کے دین کی بات ہوئی نہیں ہوئی رسول اللہ کا پیغام نکلا نہیں نکلا نکلا تو سمجھو کہ مدینہ والے مصطفیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہے سبحان اللہ میرے بھائیو اللہ کا واسطہ اپنے محلوں میں کام کرو میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو تحریک صدا اسلام سے وابستہ ہو جاؤ آپ بولیں گے مولانا بھلا کے بہترین بگارہ کھانا کھلا کے مبلغ بنو بولے میں نہیں بول رہا ہوں آپ کو کون سی تحریک سے وابستہ ہوتے ہو جاؤ مجھے کوئی تعلق نہیں لیکن سنیت کا کام کرو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو بحیثیت خاتی میں صدا اسلام آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ تنہا 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 کام کرو گے تو کام نہیں ہوگا اگر کام چاہتے ہو تو ید اللہ علی الجماع جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے تم تنہا کام کرو گے تو کبھی سرفراز نہیں ہو جاؤ گے اس لیے آؤ ہم اسی جماعت کو مضبوط کرتے ہیں اسی جماعت کے مبلغ بن کر دائی بن کر اہل سنت کا پرچم دنیا کے ہر کونے پر لہرانے کا وعدہ کرتے ہیں سبحار اللہ میرے بھائیوں آپ کو دعوت ہے آپ صدا اسلام کے پرچم تلے کام کیجئے آپ صدا اسلام کے مقاصد و مشن کو لے کر آگے بڑھئے آپ اہل سنت والجماعت کی خدمت کیجئے جتنا ہو سکتا ہے جیسا ہو سکتا ہے کیجئے یہ دیکھیں ہمارے سارے مبلغین بیٹھے ہوئے پیچھے بھی خدمت میں لگے ہوئے ٹرافک میں پیارے دوستو اس میں سے کوئی مبلغ بھی چوبیس گھنٹے ٹائم نہیں دیتا جس کو جتنا وقت ملتا ہے کوئی ایک گھنٹہ کوئی دو گھنٹے کوئی چار گھنٹے کوئی چھے گھنٹے کوئی دو گھنٹے بس اتنا ہی وقت دیتے ہیں ڈیلی کوئی چوبیس گھنٹے